سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈز آئی ہوپ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی ایپ کے بارے میں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوگی اور یہ ویڈس اپ سے ریلیٹڈ ایپ ہے یہ ایپ جو ہے فنکشن کس طریقے سے کرتی ہے یہ میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا اس میں آج آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کروایا تو سبسکرائب کروا لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریے تاکہ آنے والے نیو نوٹفیکیشن ویڈیو کے آپ کو ملتے رہے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں یہ جو ایپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ویڈس اپ کے جو ڈلیٹ میسیجز ہیں وہ آپ جو ہے ریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ فور اگزامپل آپ کا جو ہے کوئی فرینڈ جو ہے آپ کا کوئی دوست آپ کا بھیجتا ہے آپ کو ایک میسیج اور وہ فوری طور سے وہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے ریٹ نہیں کر پاتے ہیں میسیج وہاں سے ڈلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اچانک اس نے ڈلیٹ کر دیا اور آپ یہاں پہ ریٹ نہیں کر سکے میسیج بعد میں ریٹ کر سکے تو یہ بہت زیادہ اکثر ہوتا ہے یہ لوگ کے ساتھ کہ وہاں سے کوئی میسیج بھیجتا ہے تو وہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں وہ اورڑی کی یہ میسیج کو ریٹ نہ کر سکے جیسے کہ کوئی فرینڈ آپ کو بھیج رہا ہے دوست بھیج رہا ہے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایپ کس طریقے سے کام کرے گی ایپ کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں وہ ایپ کس طریقے سے کام کرے گی اور جیسے کہ فور ایجامپل یہاں پہ پہلے واتس اپ سمجھ لیں جیسے کوئی آپ کو فرینڈ یہاں سے میسیج کرتا ہے ہیلو اب آپ دیکھیں یہاں میرے پاس میسیج ریسیب ہوا اب میں نے ابھی ریٹ نہیں کیا اور جو میرا دوست ہے اس نے فرینڈ ہے اس نے اچانک سے دونوں میسیج یہاں پہ ڈلیٹ کر دیئے دیا دے کہ آپ لکھا آ رہا ہے ڈلیٹ فور ایوری ون یہاں پہ میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ جو ہے میں آتا ہوں یہاں پہ ریٹ کرنے کیلئے میسیج کہ دیکھیں کیا میسیج دیا ہے فرینڈ نے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے لیکن میسیج شو نہیں کرے گا آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں delete message یعنی آپ کے فرینڈ نے وہاں سے پہلے سے delete کر دی اور آپ نے message read نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جو delete message ہیں جو آپ کے فرینڈ نے آپ کو بھیجا ہے delete message آپ کس طریقے سے read کر سکیں گے تو یہی app بتانے میں آپ کو جا رہا ہوں اب جو ہے میں آپ کو app کا نام بتانے جا رہا ہوں اس app کا نام ہے note save یہاں پہ آپ کو play store میں آنا ہے play store میں آنے کے بعد آپ نے simple یہاں پہ لکھنا ہے note save note save note save پہ جا کے آپ نے search کر لینا ہے note save کی app یہ اس type کی app ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے install کر دینا ہے note save کو اب آپ نے اس کو open کر لینا ہے یہاں سے یہاں پہ آپ open کر لینا ہے تو next یہاں پہ کچھ بولے گا کہ save notifications یہاں پہ آپ نے next کرنا ہے اس arrow کے button پہ click کرنا ہے پھر آپ نے اس arrow button پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو جنہیں allow کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے arrow کے button پہ click کرنے کے ساتھ آپ نے notification کو جو ہے یہ یہاں پہ enable کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے enable کرنے کے بعد allow کر دینا ہے یہاں پہ صرف آپ نے ایک option allow کرنا ہے ایک option allow کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا دیکھیں کچھ اس طریقے کا interface آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ new all اور یہاں پہ چیٹ اور یہاں پہ جو ہے یہ تمام options آ رہا ہیں تو آپ اس کو all پہ ہی رکھیں اور اس کو ابھی بند کر دیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جو ہے message send کرتا ہوں یہاں سے دوسرے mobile سے دیکھیں hello میں نے send کیا مجھے یہاں پہ message receive ہوا کوئی بھی آپ کا friend ہے وہ اچانک سے بھیجنے کے ساتھ اچانک سے پورا delete everyone کچھ لوگ ہوتے ہیں جو delete everyone پہ click کر دیتے تو وہاں سے پورا message delete ہو جاتا ہے پھر آپ read نہیں کر سکتے کہ وہ message کس نے کیا بھیجاتا دیکھیں یہاں پہ read میں نہیں آرہا delete message ہو گیا ہے اب لوگوں کو جستجیو ہوتی ہے ظاہر سے آپ کو بھی جستجیو ہوگی کہ آپ جو آپ کو کسی دوست نہیں friend نے جو message بھیجا ہے وہ کیا message تھا جو اس نے اچانک سے delete کر دیا ہے تو یہ message کو read کرنے کے لیے top read نہیں کر سکیں گے تو یہ read کرنے کے لیے message آپ کو یہاں پہ جائیں note save کے اندر note save app کے اندر یہ message save ہو گیا ہوگا آپ کو یہاں پہ میں دکھا دوں یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ جس دوست نے آپ کو بھیجا ہوگا اس کا نام یہاں پہ آ رہا ہوگا لکھا ہوا اور اگر نام نہیں آ رہا ہوگا آپ نے نام سے save نہیں کیا ہوگا تو number یہاں پہ آ رہا ہوگا لکھا دیکھیں آپ نے یہاں پہ hello یہاں پہ لکھا رہا ہے تو آپ اس طریقے سے message read کر سکتے بھلے ہی وہاں سے جو ہے آپ کا friend یا دوست delete کر دیتا ہے تو یہ message آپ بہت آسانی سے note save کی app کے ذریعے سے read کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے جو آنے والے message ہوں گے جو mobile کے جو sim کے message ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے note save کے اندر چلے جائیں گے اور آپ کی email جی میل کے email کے notification بھی جائیں گے بہت سارے تمام جتنے بھی آپ کو notification حاصل ہوں گے اور اگر آپ وہ delete کر دیتے ہیں اس جگہ سے تو note save کے اندر جو ہے جس save ہوتے رہیں گے message اور یا آپ بعد میں اس کو read کر سکیں گے ان messages کو یہاں پہ i hope یہ بہت سمپل سی ویڈیو تھی بہت زبردس ایپ ہے بہت useful ثابت ہوگی آپ کے لیے i hope یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو subscribe کروانا نہیں بھولیگا ساتھ میں bell کے icon پہ ضرور کلک کریے گا آپ ہماری ویڈیو کو like ضرور کریے گا thank you very much for watching our video